نمسکار میں اوہر ویند آپ دیکھ رہے ہیں اپین اور اب نظر آلیں گے کچھ فٹا فٹ خبروں پر اپین سپر فاس میں یوپی کا سی ایم بنتے ہی مکی منتری یوگی آدیتنات ایکشن میں آگیا آج صبح سے ہی سی ایم سے پولیس آرادنکاری کو ملاقات کا سلسلہ جاری ہے اور آج صبح سی ایم سے سب سے پہلے ڈی جی پی جاویر احمد ملاقات کرنے پہنچے اس کے ساتھ ہی آز دوپیر تین بجے تمام آلہ دکاریوں کے ساتھ سی ایم آدیتنات بیٹھا کریں گے اور بیٹھا کے بعد سی ایم اپنے منتریوں کے ساتھ راجیپال دھون جائیں گے اور راجیپال سے ششتہ چار ملاقات کریں گے سوتر کا حوالے سے یہ بھی خبر ہے کہ یوگی آج گورک شپیٹ میں جا کر وہاں متھا ٹکیں گے اور آرشربات لیں گے یوگی آدیتنات نے یوپی کے مکہ منتری پت کی زمیداری سمحل لی ہے پانچ کالیداز مارک پر مکہ منتری کے سرکاری آواز کی نیم پلیٹ بھی بدل دی گئی ہے حالکہ یوگی ابھی تک سرکاری آواز میں شفت نہیں ہوئے ہیں وہیں آواز کے شدی کرر کا کام پورا ہو گیا ہے گورکپور سے پجاری آئے ہوئے جنہوں نے آواز کا شدی کرر کیا اور اے آئی ایم آئی ایم چیف اور سانسد اسدودین اوازی نے یوگی آدیتنات کو پوری یوپی کا سی ایم بنایا جانے پر سوال کھڑا کیا ہے اوازی نے یوگی کو سی ایم بنایا جانے پر اپنی پرتکریہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ بی جے پی اپنا اصلی چہرہ اس نے دکھایا ہے وہ دیشتے سیکولارزم ختم کرنا چاہتی ہے انہوں نے کہا کہ وہ یوگی کو سی ایم بنایا جانے کے نیرے پر آشرب چکپ نہیں ہے ایجے پی اپنے اصلی چہرے پر واپس آ چکی ہے دیولپمنٹ تو صرف ایک نعرہ ہی ہے اصل ان کی پوری کوشش یہی رہی ہے اور یہی رہے گی کہ کیسے اندستان کی جو گنگا جمنی تیزیب ہے جو اس ملک کی روح اس کا سیکولرزم ہے اس کا برورزم ہے ایک دیورسٹی ہے کیسے اسے ہمزور کیا جائے مکھائش بورٹ کے قومی صدر حضرت سید محمد اشراف کی چوچوی نے یوگی آدیتنات کے مکمتری بننے پر کہا کہ یوگی کا نعرہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس یہ کتنا کارگر ہوگا یہ سمیں بتائے گا وہ انہوں نے کہا کہ وہ ہمیشہ کسی کے لیے بھی ساکاراتمک سوچتے ہیں جب تک اس سے کوئی نیگٹیو کام نہ ہو ورطبان براجنیتی کا حالات پر انہوں نے کہا کہ جو سرکار بن رہی ہے وہ کسی ایک منجھا بھی آج جاتی کے لیے نہ ہو کر سب ہی کے لیے ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ مجھے بشراس ہے نئی سرکار سب کو ساتھ لے کر چلے گی ایڈی سیزن لیا ہے وہ پارٹی کا میٹر ہے وہ انٹرنل ہے عوام کب بولے گی کب یہ اس کے لیے ٹائم چاہیے اب یہ کچھ وقت گزرے گا میں ہمیشہ پوزیٹیو لی سوچتا ہوں میں کسی کے لیے نیگٹیو اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک اس سے کوئی نیگٹیو کام نہ ہو ٹھیک ہے اور مائن نیگٹیو نہیں بناتا اس نیگٹیویٹی پہ انگلی رکھتا ہوں کہ یہ غلط ہے اس کو اگر ایسے کیا جائے تو وہ صحیح ہو جائے گا یہ میرا کام ہے یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو غلط سمجھ کے کنارے بیٹھنا ہوں جب ایک بیس پی نیتا محمد شمی کی رویوار دیرات گولی مار کر ہتیاں کر دی گئی کٹنا کے بعد حملہور موقع سے فرار ہو گئے جیسے ہی یہ خبر نیتا کے سمرت کو تک پہنچی انہوں نے الہاباد پرتاب گڑھ ہائیویج جائم کر دیا اور پولس کے خلاف نعرے لگانے لگے کٹنا کے بعد کئی تھانوں کی فورس موقع پر پہنچ گئی فلال ہتیا کے پیچھے پرانی رنجش کی بات سامنے آ رہی ہے بتا دے شمی سپا کے ٹکٹ پر ایک بار باہو بلی ویدھائک راجہ بھئیہ کے خلاف چناو لڑ چکے تھے کٹنا الہاباد کے موائمہ تھانا علاقے کی ہے نیتا کے ایک پریچیت نے بتایا کہ شمی مول روپ سے زباہی گاؤں کے رہنے والے تھے خلال وہ موائمہ تھانے سے سو میٹر دور سلطان پر خاص میں پریبار کے ساتھ رہتے تھے وہ تین بار موائمہ کے بلوک چیف رہے ایس بی چھوڑکا بی ایس پی میں آئی ایش رمی اس بار کے بیدھان سبا چناؤں میں بی جے پی کے سپورٹ والے کینڈریک سجیت کمار مورس سے صرف چار موٹوں سے ہار گئے تھے پریبار والوں کے مطابق رات قریب سوار نو بجے شمی اپنی کار پاک کر کے گھر کا گیٹ کھول رہے تھے تبھی وہاں پہلے سے موجود بدماشوں نے ان پر تابر ٹوڑ پائرنگ شروع کر دی اور پھر موقع سے فرار ہو گئے دیکھیں کل تک ہماری سرکار میں گر کوئی گھٹنا گھٹی تھی تو بھارتی جنتہ پارٹی والے سریجے سیجھے اتر پر دیشن گھنڈا راج کی بات کرتے تھے آج ان کی سرکار آئیے گھٹنا پھر اُدھی پرکار گھٹنے لگی ہیں ہم ابھی گھنڈا راج نیکیں کیونکہ ویڈا جن کا بنا ہے لیکن مانی مکنتیگی سے انوروت کریں گے کہ کانون ویوستہ میں کوئی سمجھو سر نجھ کریں چاہیے کسی دلگاہ ہو چاہے کوئی بھی ہو جو کانون ویوستہ اپنے ہاتھ ملے اس کے خلاف ترند کاروائی کریں میں تو یہی اپیشہ کروں گا یہی کہہ سکتا اور مڑیپور میں آج بی جی پی کوئی گھڑ بندن سرکار کو اپنا بحمد ثابت کرنا ہے اور بی جی پی دعویٰ کر رہی ہے کہ اس کے پاس ناغہ پیپلز فرنڈ اور نیچنل پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ ایک نردلیہ اور ایک کانگریس بدھائی کا سمرتھن ہے اور اس کے دم پر وہ بحمد کا آکڑہ آسانی سے پار کر لے گی فیلال مڑیپور ویدان سبا میں ادھیکش پت کی چناؤ پرکریہ چل رہی ہے سپیکر کے پد کے لیے بی جی پی کی اور سے یمنام کھینچن سنگھ میدان میں ہیں تو وہیں ان کو کوٹو جام گووینداز سنگھ کی اور سے چناؤتی مل رہی ہے اور طلب ہے کہ مڑیپور میں سرکار بنانے کو لے کر جمترکیستان ہوئی تھی سب سے بڑی پارٹی کے روپ میں کانگریس کے اُبھرنے کے باوجود وہ بحمد کے لیے ضروری بیدائی کو کی سنکھیان نہیں جھوٹا سکی تھی لیازہ بی جی پی نے باجی مارلی اور حالا کی بی جی پی کے دعوے پر کانگریس نشانہ سادھ رہی ہے اور آروپ لگا رہی ہے کہ بی جی پی نے دھن بل کا استعمال کر دوسری پارٹیوں اور بیدائی کو کو اپنے پالے میں کیا ہے جو لوگتنطر کے لیے ٹھیک نہیں ہے بڑی پور میں قریب پانچ ماہ سے جاری یونائٹیڈ نگا کاؤنسل کی آرثیق ناکے بندی رویوار آدھی رات سے ختم ہو گئی ہے کند راج سرکار اور نگا سموگوں کی باتچیت کے بعد ایک آدھکاریک بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ آرثیق ناکے بندی کو لے کر نگا جن جاتیے نتاؤں اور اچھات نتاؤں کے خلاف چل رہے معاملوں کو ختم کیا جائے گا آپ کو بتا دے کہ راج میں پور مکہ منتری او ایبوبی سنٹ یا گوائی والی کاؤنگس سرکار کے ساتھ نئے زلے بنائے جانے کے فیصلے کے خلاف یو این سی نے ایک نومبر دو آزا سولہ کو آرثیق ناکے بندی شروع کر دی تھی حضور پاکستان سے لاپتہ ہو گئے دلی کی حضرت نظام الدین اولیاء درگاہ کے مکہ خادم آصف علی نظامی اور ان کے بھتیجے نظیم علی نظامی آج بھارت واپس لوٹ آیا اور اس کے بارے میں ردیش منتری سشما سوراج نے ٹویٹ کر جان کاری ہوئی تھی کہ پاکستانی پی ایم کے ردیش صلاحکار سرکاج عجیز سے باتچیت کے بعد دونوں کو رہا کیا گیا ہے بریٹیش موبائل سرویس پرداتا کمپنی ووڈا فون اور بھارتی موبائل سرویس پرداتا کمپنی آئیڈیا سیلیلر کے ویلے کی گھوشٹا ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی اب یہ سیم کروپ سے بھارت کی سب سے بڑی دوسر چار آپریٹر کمپنی بن گئی ہے جان کاریگ مطابق دونوں کمپنیوں کے بیچ پچھلے چھ مہینے سے مرڈر کی بات چل رہی تھی جو اب جا کر پوری ہوئی ہے ووڈا فون آدیت ویلڈا گروپ کی کمپنی آڈیا میں مرڈر کی حصداری بھی تائے ہو گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ ووڈا فون کمبائنڈ انٹائیٹی کا 45 پرشت اپنے پاس رکھے گی اور آئیڈیا کے پاس اس کی 26 پرشت سے داری ہوگی ویلے کی گھوشٹا کے بعد مرڈی کا دیکھائی رہو نے کہا ہے کہ ان کا عدیش جناکو کو سب سے اچھی سیوہ پردان کرنا ہوگا اور جارگر میں لال آتن کی بلی بیدی پر چڑے کئی پولیس کرمیوں کے پریوار اللہ چاری کے زندگی جنے کو مجبور ہیں کہنے کو تو انکمپا پر نوکری کا پرابدان ہے لیکن شہیدوں کا پریوار پچھلے پانچ ورسوں سے نوکری کے لیے دردر کی ٹھوکرے کھانے کو مجبور ہو گیا ہے منڈاریا کے دھانا پرابھاری راجبلی چودری 21 جنوری 2012 میں شالو کے جنگل میں نقسلیو کے لائنڈ مائنس میں شہید ہو گئے تھے ان کے شاو کو نقسلیو نے جنگل میں ہی جلا دیا تھا مرمیچل کے بکلو میں 14 دنوں تک چلے بھارت اور اومان کے بیچ سہیب تو پروشت چڑھا بیان کا سماپن ہو گیا ہے بریشتہ پرے بکشکو اور دونوں سے ناؤں کے کئی ادھکاری موجود تھے اس دوران بھارت سینہ کے میجر جنرل نمین کمار نے دونوں سے ناؤں کے پرشکشن کے پیشے ور آچنر کی سرحانہ کی اس ابھیاس میں دونوں سے ناؤں نے آتنکواد کے خطرے کو ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے کا نردھارن کا بھی پردرشن کیا دونوں سے ناؤں کے بیچ سہیب تو پروشتر کا اگلا سنسکرہ 17 اکٹوبر سے شروع ہوگا اور جیسے کہ اومان کے بیگیری صاحب نے بتایا وہ چاہتے ہیں کہ یہ فریکنسی اور بڑھے جسے کہ ہم آپس سے سیکھیں اور اس کوپریشن کو اور آگر لکھے جائیں اور ہم ایک دوسرے بہت اچھے چھے پوائنٹ سیکھتے ہیں آپس میں جو ان کا اچھا ہے ہم میں راپ کرتے ہیں جو ہمارا اچھا ہے وہ راپ کرتے ہیں اور جاتا اندرون کے مدن نظر پرشتر پرشتر پوری مستعدی بھرت راہا ہے پولیس نے دلی گرگرام کے بارڈر کو پوری طرح سے سیل کر دیا ہے ماملے پر کوکریتی ایسی پی نے بتایا کہ پولیس کے عالی دکاریوں نے راجپوری بارڈر سمیت زیادہ سیما اوپس پور اچھا برستہ پکتا کر دیا ساتھی ہر پرتکریہ پر نظر رکھی جا رہی ہے راستری رازدانی دلی میں آج سومہ سے شروع ہونے والا جاتا رکشن ہندول نے سکت کر دیا گیا ہے بھارتی جاتا رکشن سنگر سمیتی میں ہریارہ سرکار سے ان کی مانگوں کو پورا کرنے کا شواسن ملنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے آنگولن ٹلنے سے دلی کو رہت تو مل گئی ہے لیکن ابھی بھی alert جاری ہے اور بلی میٹروں کے چار سٹیشنوں پر نکاسی پرتیبندت رکھی گئی ہے جگہ جگہ پر ترکشا کر دی گئی ہے مہاراستر میں آج کا دین مریضوں کے لیے مشکلوں بھرا ہے یہاں آج سے میٹیکل ایمبولنس 108 ہرتال پر ہے تقریباً ایک ہزار سے زیادہ ایمبولنس اپنی اپنی جگہ پر پڑی ہیں ایمبولنس جس طرح سے یہ ڈاکٹروں سے لے کر ایمبولنس ریٹائیور تک ہرتال پر ہیں ناراض گرمچاریوں کا آروپ ہے کہ ان سے چار سال سے لگتا ڈیلی ویجز پر کام کروائے جا رہا ہے اور تنخواہ محض 12 ہزار روپے دیتے ہوئے 12 گھنٹے کی نوکری کروائی جاتی ہے ان کا یہ بھی آروپ ہے کہ انہیں کسی طرح کی کوئی سوویدھا بھی نہیں دی جاتی ہے اور اگر ایک بھی دن کوئی نوکری پر نہیں آ پاتا تو سیلری کاٹ لی جاتی ہے اسی طرح ڈاکٹروں کو محض 18 ہزار روپے سیلری ملتی ہے ڈاکٹروں کو لے کر بھی ویجی کمپنی کے ساتھ سرکار سے کونٹریکٹ ہے ڈاکٹر سب رجے میں گئے ڈاکٹر سب رجے میں گئے ڈاکٹر سب ملے بولا ڈاکٹر سب ملے بولا ڈاکٹر لوگ کو ڈاکٹر مہارشت کا کولا میں آر آر سی کمپلیکس کی دکان میں بھیشڑ آگ لگ گئی آگ اتنی بھیشڑ تکی سارا سامان جل کر خاک ہو گیا آس پاس کے لوگوں نے آنفان میں دمکل ویبھاک کی گاڑی کو جن کر دی دمکل ویبھاک کی گاڑیوں نے آگ پر کابو کرنے میں ہو جٹی ہے موقع پر دس دمکل ویبھاک کی گاڑیاں موجود ہیں زلہ رامپور میں بھارتی سٹیٹ بینک کی مکہ شراخہ میں لگے دو ایٹی ایم میں اچانک آگ لگنے سے ایٹی ایم جل کر راک ہو گیا اور وہیں راہت کی بات یہ ہے کہ بینک کے سٹرانگ رونگ میں آگ لگنے سے پہلے ہی دمکل کرمیوں نے آگ پر کابو پالیا مہاراست کے بھیبنڈی میں آٹو اور بس چالک کی پٹائی کے بعد اب ڈومبی ولی میں ٹرافک مہلا ہومگارڈ کا پہر کر اس کی پٹائی کرنے کا ماملہ سامنے آیا ہے ڈومبی ولی رام نگر پل سٹیشن کے سامنے آٹو ریکشہ والوں نے مہلا ہومگارڈ ٹرافک بیبھاک کے ساتھ مار پیٹ کی ہتنا ہی نہیں مہلا کو آٹو میں بٹھا کر کھاکورلی کے گھڑپتی مندر روڈ پر سلسان جگہ پر لے آ جائے گیا اور مہلا سے مارکٹ کر آٹو سے دھکا دے کر نیچے پھیک دیا گیا اور فرار ہو گیا اور بریلی میں بدماشوں نے کیا حوصلے بلند ہیں سراف کاروباری کو بدماشوں نے لوٹ لیا اور ویروت کرنے پر گولی مار دی کٹنا سی بی گنیو تھانا شیطر کے رامپور روڈ کی ہے سراف آوے پاری سے لوٹ کی باردات کی خبر لگتے ہی ایس ایس پی ایس پی سہیت ایس ایس پی اور اتھانا پولیس سے تدکال موقع پر پہنچے اور کٹنا کی جن کاری بھی سرافہ کاروباری گورو ورما دکان بند کر اپنی ماں کے ساتھ گھر جا رہے تھے اس میں تین لڑکوں نے ایس پی سرافہ کسار بودھ کری ہے اور اس میں تین سا چار لاکھ سے جورت بتا جارہے ہیں آلانگی بلیس ملینیر پتہ ساروں کے بتا رہے ہیں ہم لوگ ان ٹی میں لگاتی ہے حضرت بہار کے گیا میں وجیر گنج میں دبنگو نے ایک مہیلہ کے گھر میں گھس کر نروست کر اسے پی پی کر اسے مار ڈالا اور موقع سے فرار ہوگئے ماملہ وجیر گنج تھانے کے حسرہ گاؤں کا ہے جہاں زمینی بھی بات کے چلتے دبنگو نے اس گھٹنا کو انجام دیا پولیس نے ایروپیوں کے خلاف حتیہ کا ماملہ درج کا تلاش شروع کر دی ہے حضرت ممبئی کے ٹرومبے علاقے میں فیس بک پر دھارمک بھاوناؤں سے جوڑی پوسٹ کرنے سے علاقے میں تناؤں بڑھ گیا ہے پولیس کے مطابق آروپی نے کسی دھرم وشویت سے جوڑی تصویر فیس بک پر پوسٹ کی جس کے بعد سے علاقے میں ماحول تناؤں پونڈ بنا ہوا ہے مہی پولیس نے آروپی کو گرفتار کر لیا ہے دلی سے سٹے گازی آباد کے ایک ہوڑا میں شنی بازار چوک کے پاس ایک اولا کیاب نے پندرہ لوگ کو کچل دیا تھا اور جانکاری کے مطابق رات قریب دس بجے شراب کے نشے میں دھوت اولا کیاب ڈرائیور راکیش نے گاڑی کا سنتل کھو دیا اور بھیر میں جاگوسا اور حادثے کے بعد گستائے لوگوں نے ڈرائیور کی جم کر پٹائی کی اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا وہیں گائلوں کی حالت ابھی گمبیر بنی ہوئی ہے اور در کنوج بچار جن پہلے لاپتا ہوئے کشوری کا شروع ملنے سے علاقے میں سنسری پھیل گئی ہے مرتقہ کی عشناک بیگم پروا گاؤں کے رہنے والی راگنی کے روپ نے کی گئی جانکاری کے مطابق پندرہ مارچ کو کشوری اپنے گھر سے لاپتا ہوئی تھی جس کی ریپورٹ درج کروا دی گئی تھی اور در بلند شہر میں جہاگیر آباد کو اتوالی کے کٹی آولی گاؤں میں دلیت لڑکی نے کچھ لڑکوں پر گینگ ریپ کا آروپ لگایا ہے تباگوں نے پیڑتا سے مارپید بھی کی ہے اور ویروت کرنے پر اس کی اونگلیاں کاٹ دی ہے پیڑتا کے پرجنوں کا آروپ ہے کہ جب ماملے میں پولیس کو سوچنا دی گئی تو اس نے پیڑتا کے پیتا کو ہی جیل میں ڈال دیا اور در فیروز آباد میں پولیس نے بڑی سفلتہ حاصل کرتے ہوئے تین ماہ پہلے ہوئے قتل کی گتھی کو سلجھا دیا اور آروپی پتنی کو گرفتار کر لیا ساتھی اس کے پریمی کی تلاش کی جا رہی ہے اور در گیٹر نوڈا میں ٹرکنگ چیمپنشپ کا فنال ہے آئیوجود کیا گیا اس موقع پر بولیوڈ کے سپر سٹار ایکشن اکشہ کمار بھی وہاں پر موجود ہے اس دوران یو آؤں نے وہاں جم کر ڈانس اور مستی کی ریپین سپر فاسٹ میں فلالت نہیں چھوڑس بریک بریک کے بعد بہر خبریں جاری ہیں اب جوڑے ریپین کے ساتھ